اگزام سنٹر پر چیکنگ کیسے ہوتا ہے؟ اگزام سنٹر پر تیچئر یا ادھیکاری یا پولیس والے سنٹر پر جانے سے پہلے چیک کیسے کرتے ہیں سٹوڈینٹ کو؟ یہ میں آپ کو لائب دکھانے والا ہوں اور کچھ ایسی باتیں آپ کو بتانے والا ہوں جو اور کوئی نہیں بتا سکتا اور ان باتوں کا اگر آپ دھیان نہیں رکھتے ہیں تو اگزامنیشن سنٹر پر جا کر کے آپ کو بہت ساری دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یاد رکھئے کہ جیسے ہی آپ سنٹر پر جائیں گے سب سے پہلی چیکنگ جو ہوگی آپ کی مین گیٹ پر ہوگی اور مین گیٹ پر جو چیک کرتے ہیں چیک کرنے والے لوگ ہوتے کون ہیں تو وہ آپ کے سنٹر کے ٹیچر ہو سکتے ہیں وہ پولیس ادھیکاری ہو سکتے ہیں یا پھر اور جو ہوتے ہیں مجسٹریٹ بغیرہ نیوکت کیے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو چیک کر سکتے ہیں اب یہاں پر دھیان کیا دینا ہے کہ سنٹر پر انٹری کرتے ہیں یعنی مین گیٹ سے اندر گھستے وقت جو چیکنگ ہوتی ہے اس وقت اگر آپ پر شک ہوتا ہے تو آپ کی زیادہ جانچ کی جا سکتی ہے لیکن شک نہیں ہونے پر رفلی آپ کو بریف یعنی کہ چیک کیا جا سکتا ہے دوسری بات کی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ زیادہ کپڑا پہن کر جیسے کی جیکٹ پہن لیا سویٹر پہن لیا ایکشٹرہ کچھ اگر پہنے ہوئے ہو تو اس پر بھی جانچ زیادہ ہو سکتی ہے اور یاد رکھئے کہ جوتا موجہ پہن کر کے اگزام میں جانا بلکل منہ ہے اس لیے جوتا موجہ پہننے پر بھی آپ کی جانچ زیادہ ہو سکتی ہے اس سمبند میں ایک خبر ہندوستان کے پیبر میں آ بھی چکی ہے کہ اگر کوئی بچہ جوتا موجہ پہن کر آتا تو اس کی جانچ زیادہ ہوگی آپ اس ویڈیو میں لائپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے سینٹر پر اندر گیٹ سے اندر گھنچتے وقت چھاتروں کا ایکزامنیشن سینٹر میں جانے والوں کا جانچ کیا جا رہا ہے اب ہے کہ دیکھیں ایک جانچ تو ہو گیا مین گیٹ پر دوسری جانچ جو ہوتی ہے وہ آپ کے اپنے کمرے میں ہوتی ہے لیکن مین گیٹ پر جانچ کی بات اگر ہم کریں تو مین گیٹ پر آپ کو جو ہے سر سے پیر تک کہیں بھی چیک کیا جا سکتا ہے اور سب سے زیادہ چیک کے جاتا ہے کمر کے آس پاس آگے اور پیچھے کیونکہ کمر کے آس پاس چھاتروں دوارہ زیادہ کچھ چھپانے کے چانسز رہتے ہیں اس کے علاوہ پیروں میں نیچے تک چیک ہو سکتا ہے ہاتھوں دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک چیک ہو سکتا ہے پیٹ پر سینے پر پیچھے آپ کو جانچ کیا جا سکتا ہے یہ تو ہو گیا مین گیٹ پر لیکن یاد رکھیں کہ کہ کہیں بھی آپ چاہے مین گیٹ پر ہو چاہے روم کے اندر جا کر بیٹھ چکے ہو آپ پر اگر کبھی بھی شک ہوگا تو شک ہونے پر زیادہ جانچ کیا جا سکتا ہے اب ہے کہ دیکھئے گیٹ پر اگر جانچ میں آپ کے پاس سے کچھ نکلتا ہے تو آپ کو ایکسپیلڈ نہیں کیا جائے گا یاد رکھیں گیٹ پر نکلنے سے ایکسپیلڈ آپ نہیں ہوتے ہاں اگزامینیشن ہال میں اگر آپ کے پاس سے کچھ نکلتا ہے تب ہی آپ ایکسپیلڈ ہو سکتے ہیں روم میں بیٹھنے کے بعد اگزام شروع ہونے کے بعد اگر آپ کے پاس سے کچھ چیٹ پورجا یا کوئی ایسی آپتی جنک چیز نکلتی ہے جو کہ ایکسپیلڈ کیا جا سکتا ہے اور ایک بات یاد رکھیں گا بہت مہتوپون چیز کہ ایکسپیلڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسی آپتی جنک چیز ہونی چاہیے جیسے آپ کے پاس کاغج کا پورجا ہو کتاب کا فٹا ہوا ہو گائیڈ کا گیس پیپر کا فٹا ہوا ہو کوئی الیکٹرونک چیز ہو اگر یہ سب میں سے کچھ بھی ہے تب ہی آپ کو ایکسپیلڈ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایکسپیلڈ کرنے کے بعد جو کاؤپی آپ کی یا او ایم آر آپ کا جو بورڈ کو بھیجا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک پروف لگانا ہوتا ہے کہ آپ کو آخر کس لیے ایکسپیلڈ کیا گیا آپ نے ایسا کیا کیا او اپتی جنک چیز کیا تھی جیسے پروف کے روپ میں آپ کے ساتھ آپ کے کاؤپی کے ساتھ یعنی او ایم آر کا ساتھ آپ کا جو چیٹ پورجا ہے یا کتاب کا فٹا با ٹکڑا ہے وہ لگانا پڑتا ہے تو اس لیے اگر ایسا کچھ نہیں نکلتا تو آپ کو ایکسپیلڈ نہیں کیا جا سکتا ہے دوسری بات کہ جو سینٹر کے لوگ ہوتے ہیں جو ٹیچر جو وہاں پر آپ کے ویکچھک کا کام کرتے ہیں انویز لیٹر کام کرتے ہیں ان سے آپ کو ایکسپیلڈ ہونے کا ڈر نہیں ہے جنرلی سینٹر کے لوگ ایکسپیلڈ نہیں کرتے ہیں سینٹر کے لوگ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں آدھا گھنٹا ایک گھنٹا کاؤپی چھین کر کے بیٹھا سکتے ہیں لیکن ایکسپیلڈ جنرلی وہ لوگ نہیں کرتے ہیں تو ایکسپیلڈ کرتا کون ہے تو جو باہری لوگ آتے ہیں جو سنٹر پر مجسٹریٹ تینات ہوتے ہیں ادھکاری لوگ باہر سے آتے ہیں یا پھر جو اڑندستہ کی ٹیم باہر سے آتی ہے وہ باہری لوگوں سے آپ کو بہت ساو دھان رہنا ہے کیونکہ یہ باہری لوگ یہ باہری ادھکاری یہ ادھکاری یہ ادھکاری یہ کبھی بھی آپ کو ایکسپیل کر سکتا ہے آپ کو کبھی بھی ایکزام دیتے دیتے بھی بیچ میں کھڑا کرا کر کے آپ کی فریسکنگ یعنی چیکنگ ہو سکتی ہے آپ کو چیک کیا جا سکتا ہے اور آپ کو ایکسپیلڈ بھی کیا سکتا ہے اگر کچھ آپ اتیجنگ نکلا تو تو اس بات کو بلکل یاد رکھنا ہے کہ سنٹر پر آپ کی چیکنگ کبھی بھی ہو سکتی ہے اگر کبھی بھی آپ کی ایکٹیوٹی سے گتیوٹی سے ایسا لگا کسی کو شک ہوا تو کبھی بھی آپ کو کھڑا کرا کر کے آپ کو چیک کیا جا سکتا ہے اور آپتی جنگ چیزوں کو لے جانے کی استطیق میں expelled بھی کیا سکتا ہے اب یہ آپتی جنگ چیزیں ہے کیا 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 سینٹر پر لے جانا ہے سینٹر پر کیا کیا نہیں لے جانا ہے اس کے بارے میں بستار سے ہم اگلی ویڈیو بات کریں گے فیلحال اس ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا کہ سینٹر پر شیکنگ کیسے ہوتی ہے پھر بھی اگر کوئی سوال آپ کے مند میں بچ جاتا ہے تو ہمارے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں دھنے بات دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں